موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم مشتند علماء محمد حدیث کی مشہول کتاب ہے اس میں چاریس ہزار سے زیادہ روایتیں ہیں اس میں ایک حدیث قدسی ان الفاظ میں آئی ہے انا اندہ ذن عبدی بی فل یدنبی ماشا یعنی اللہ نے فرمایا کہ میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں تو وہ جو چاہے میرے ساتھ میرے بارے میں گمان کر لے یہ بڑی حدیث ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک سچا بندہ اللہ کا اگر وہ کوئی بات کہہ دے اپنے ایکسپیرنس کے مطابق تو اللہ اس کو قبول فرماتا ہے دیکھیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کلمہ پڑھ لے اس کی دماغ سے نگلی وہ ہر بات اللہ کا قبول آتی ہے کہ یہ مطلب نہیں یہ بات ایک ریالائزد انسان کی ہے صاحبِ معرفت انسان کی ہے یعنی ایک شخص نے اللہ کو ڈسکور کیا وہ معرفت کے سطح پر اللہ کا ممن بنا پھر اس کی زندگی سے وہ شام اللہ کا راستے پر چلنے لگی اس کی سوچ اللہ والی سوچ میں ڈھل گئی تو ایسا انسان ایسا ہوتا ہے کہ وہ وہ ایک معرفت والا انسان بن جاتا ہے وہ ہی بات بولنے لگتا ہے جو اللہ کی مرضی ہو جو اللہ کا قریشن پلان ہو اس کے مطابق اس کے دوان اس کے دوان ذہن چلنے لگتا ہے تو ایسا ہے انسان جو کچھ بولتا ہے وہ اپنی ایمانی ایکسپیرنس کے ساتھ بولتا ہے یعنی ایک چیزیں اس کو ریلائز ہوتی ہیں اس کے ایکسپیرنس ملاتی ہیں تو اس وقت اس کے دوان سے جو الفاظ دکھلتے ہیں وہ دیوائن الفاظ ہوتے ہیں تو اس کا یہ کنفرمیشن ہے کہ ایسا انسان جو کچھ بولتا ہے وہ اللہ کے ہاں قبول خیالتا ہے تو مسلطہوں کی حدیث اس قدسی ایسے انسان کے ایکسپیرنس کو کنفرم کر رہی ہے مثلا دیکھیں ایسا انسان قرآن کو پڑھ رہا ہے قرآن کو پڑھتے ہوئے وہ اس آیت تک پہنچتا ہے یہ آیت تقسیم براست کے بارے میں ہے کہ ایک شاہد کی افات ہو گئی اس کا ورسہ تقسیم ہو رہا ہے تو دائر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ وراست انہیں لوگوں کے لئے ہوتی ہے جو اس کے رشدار ہوں عام لوگ کے لئے نہیں لیکن آیت کہتی ہے کہ وراست کی تقسیم کے وقت اگر کچھ غیر وارسی نہ آ جائیں تو ان کو بھی کچھ دے دوں بہت عجیب آیت تھی یعنی وہ مستق نہیں ہیں لیکن وہ آ گئے ہیں تو بندے نے آیت پڑی تو اس کی زبان سے نکلا کے خدایا میں تو ایک غیر مستق انسان ہوں جنت کی تقسیم کے وقت میں وہاں آگر کھڑا ہو جاؤں تو تیرا یہ قانون رحمت کا قانون ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ تو اس پر اس پر قائم ہوگا تو فرشتوں سے تو فرما دے کہ بندہ اگر چھو مستق نہیں ہے جنت کا لیکن جب وہ یہاں کے کھڑا ہو گیا ہے تو اس کو بھی جنت میں حصہ دے دو تو ایسا قول یہ امانی کی قسم کا نہیں ہے یہ سچے دل سے نکلا ہوا قول ہے تو وہ اللہ سن لیتا ہے اس کو ایسا ہی فرض کیجئے آپ ایک دریا کے دارے چل رہے ہیں وہاں پر ایک مللہ نے دیکھا کہ مشلی باہر آگئی ہے خوشکی پر اترار پڑی ہے اترار پڑی ہے تو مللہ کا اس پر ترس آیا اور اس نے اس مشلی کو اٹھا کر دریا میں ڈال دیا اب دریایں پہنچتے ہیں مشلی خوشی خوشی تیارنے لگی اسے دیکھ کر بندے نے کہا کہ خدایا میں بھی ایک مشلی کی طرح جنت کیلئے ترپا ہوں تیری جنت جس کا میں اپنے عمل کے لحاظ سے مستق نہیں ہوں لیکن جنت سے دوری بسے ترپا رہی ہے تو تو میرے پر اس بللہ کی طرح اس بللہ کی طرح تیری پر رہا فرما اور فرش لوگ حکم دے دے کے اس بندے کو جنت میں داخل کر دو تیجھے ایک ایمانی رہی ہے ایکسپیرنس ہوگا ہے یہ مادہ خوشوامی نہیں ہوگی یہ امان نہیں ہوگا یہ سچے انسان کا ایک ایکسپیرنس ہے ایک طرف وہ اپنی ایمان کو محسوس کرے گا دن ایک طرف وہ اللہ کی رحمت کو جانے گا اس طرح کی زندگی گزارتی ہوئی ترہ ترہ کی تجربے اس کو گزریں گے تو مشیباری تجربے گزر سکتا ہے تو اس کا ایمان ایسے موقع پر بول پڑے گا کہ خدا ہے تو تو اس بللہ سے زیادہ رحیم و کریم ہے میں بھی طرف رہا ہوں اپنے ہیوٹیٹ کے لیے جنت برا ہیوٹیٹ ہے اس کو سوا کہی ہو مجھے سکون ملنے والا نہیں کیونکہ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ الدنیا سنڈرل مومن مومن کے لیے دنیا کا اتخانہ ہوتی تو ایک ریالائز آدمی جو سجمت اللہ میں جینے لگا ہو اور جو سجمت جنت کا آخرت کا طالب بن گیا ہو تو وہ مشیب کی تطرف ہے گا اس کو دنیا میں خوشی نہیں ہوگی تو ایسے انسان کی جو دعا ہے وہ اللہ کے سیدھے پہنچتی ہے اور وہ خبول کیا دی تو یہ حدیث ایک سچے مومن کے اس طرح کے تجربات کو کنفرم کر رہی ہے سچا مومن ایک ریالائز پرسن ایک صحابہ معرفت انسان پر جو تجربات گورتے ہیں ان کو یہ حدیث کنفرم کر رہی ہے مثلا دیکھیں ابھی آپ نے ایک بہنے دیکھا ہوگا ایک بہنے پہلے کہ درختوں کی پتیاں جھڑ گئی تھی درخت جو ہے خوشی لکری کے معنی دکھائی جنے لگے تھے لیکن پھر موسم بہار آیا اور درختوں پر پتیاں نکلنے لگے اب وہی درخت ہرے پھرے ہوگئے اس کو آپ نے دیکھا اور اگر آپ کے اندر معرفت ہے آپ اللہ کو آپ نے اللہ کو دریافت کیا ہے تو آپ کی دبان سے نکلے گا کہ خدایہ یہ درخت شوکہ پڑا ہوا تھا لیکن تیری انائیس سے آج وہ ہرہ پڑا ہو گیا ہے میں بھی ایک آجد انسان ہوں میں بھی ایک سوکھے درخت کی بان بن گیا ہوں تو اپنی رحمت کی بارش سے مجھے ہرہ برا کر دے تو اپنی رحمت کی بارش میرے پر کر تاکہ میرا درخت بھی ہرہ برا ہو جائے تو یہ ہے زن قائم کرنا کہ جو کچھ درخت پر گزرا ہوا میرے پر گزرے یہ زن قائم کرنا جیسے فرمایا کہ انا اندہ زن عبدی بھی اور یا زنبی معاشا میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں تو برز بار میں وہ گمان کر لے تو یہی ہے زن یہاں زن کے مطلب ہے ایکسپیرنس عارفانہ تجربہ یہ بندے کے عارفانہ تجربہ کے ساتھ ہوں یہ زن محض عام معنوں میں گمان نہیں یہ عارفانہ تجربہ ہے تو اگر کسی پر یہ گزرے تجربہ دخت کو دے کر تو اگر اللہ کی رحمت دخت پا سکتی ہے تو اقیقا وہ انسان کے پر آ سکتی ہے انسان جو ہے زیادہ مستحق ہے اللہ کی اس رحمت کا تو اس طرح کیسے آدمی جب اللہ والا بن جائے معرفت حاصل ہو جائے اس کو اللہ کی یاد میں جینے والا بن جائے وہ تو اس میں تجربات گزرتے ہیں تجربات مثال کے ساتھ پر وہ قرآن پڑھ رہا ہے اس نے یہ آیت پڑھی وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلُومِ لِسْسَعَلِ وَالْمَحْرُومِ یعنی ان کے مال میں حق ہے سوال کرنے والے کا اور محروم کا اب آپ نے اس کو پڑھا تو آپ کا دل امڑ آیا آپ لگے سوچنے آپ پر یہ تجربہ گزرا کہ آپ نے دعا کی کہ خضایہ تو بندوں کو حکم دے رہا ہے کچھ سوال کرنے والا ہو یہ وہ مستق نہ ہو لیکن وہ سوال کر دے تب بھی سمجھو کہ اس کا تمہارے پر حق ہو گیا یعنی اللہ بندوں کے حکم دے رہا ہے اگر کوئی شخص غیر مستق ہو لیکن اس نے سوال کر دیا تو اس کے سوال کو تو بہت تیسی ہے اس لئے لو اور اس کے سوال کو پورا کرو اب آپ سوچیں گے کہ جب خضا بندوں سے ایسا کہہ رہا ہے تو خود تو وہ اس میں بہت زیادہ ہوگا اور بھی زیادہ تو آپ دعا کریں کہ خدا ہے میں سائل ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہے کوئی عمل نہیں کوئی میرے پاس دینی حق نہیں لیکن میں تیریس آیت کے واسطے اس آیت کے حوالے سے دعا کرتا ہوں کہ میں تیار آگے سال بند کھڑا ہوا ہوں سوال کرنے والا بند کھڑا ہوں تو جس چیز کا حق تو دے رہا ہے بندوں کو وہی تو بھی اپنے اوپر اس کے حوالے سے مجھے وہی چیز دے دے میں اس سوال کے ونا پر مجھے اپنی رحمت دے دے یہ ہے زن تو زن کا مطلب گناہ گمان نہیں ہے زن کا مطلب ہے عارفانہ تجربہ تو عارفانہ تجربہ ہیں آدمی کی موں سے آدمی کی زبان سے کبھی ذکر کے کلمات تکلتے ہیں کبھی حمد کے کلمات تکلتے ہیں کبھی دعا کے کلمات تکلتے ہیں تو وہ جو کلمات تکلتے ہیں اس کے پیشے اخلاص ہوتا ہے سجدی ہوتی ہے اللہ سے تعلق ہوتا ہے اور سچا سچی طلب ہوتی ہے تو ایسی چیز جب کسی کی کسی کی زندیم ظاہر ہو جائے ایسی بات کی زبان پڑا جائے تو اللہ اس کو بہت برادر جائیتا ہے اس کو قبول فرماتا ہے تو یہ جو حدیث ہے وہ اسی قسم کا ایک گویاب سچے اہل ایمان کیلئے کنفرمیشن کا درجہ رکھتا ہے کنفرمیشن ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ایمان کے اس سطح پر لائیں اپنے آپ کو اس طرح کے معاشرت والا بنائیں تو ہم عبار زبان سے اس طرح کے دعائیں نکلیں گی اور وہ دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہوں گی میں دعا کرتا ہوں کہ میں اور آپ کو اللہ اس کی توفیق دے ہم اسی قسم کے ممن بنیں اسلام علیکم ورحمت اللہ ممن بن 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 بن